آپ کے اسی ممبئی شہر میں دورہ کر لیں تو کتنے انسانوں کے ماں تھیں قبروں سے چھکے ہوئے آپ پائیں گلو بھائیو حقیقت ہے کی نہیں اور مرد تو چھوڑیے کتنی عورتیں وہاں سے چھکی ہوئے آپ کو نظر آئیں گی جن کے بارے میں خود ان کے علماء کہتے ہیں ناجائز ہے حرام ہے لیکن روکتے ٹوکتے نہیں کیا ہے میرے بھائیو کیا قبروں پر سجدے جائز ہیں کسی مرد کو کسی عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اگر ہم سجدہ نہیں کر سکتے وہاں اس کو ہم لائق عبادت نہیں سمجھتے تو کیا نبی سے بڑھ کر کوئی ولی کوئی بزرگ اس دنیا میں ہو سکتا ہے تو ایسے لوگوں کی قبروں پر جا کر کہ سجدے ٹیکنا میرے بھائیو یہ قبر والے ان ان انسانوں کی غلطی ہے کہ ہماری اور آپ کی بولو ہماری اور آپ کی غلطی ہے کل قیامت کے دن وہ بریوزمہ ہو جائیں گے اے اللہ مجھے نہیں پتا یہ کیا کرتے تھے نہ میں نے انہیں حکم دیا تھا کہ میرا قبر کی زیارت کریں یا عبادت کریں اے اللہ تو ان کا ذمہ دار وہ لوگ بری اور ہم انہیں اپنا حاج تروا مشکل کو شاہ سمجھ بیٹھے اللہ اکبر تو میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا حدیث مسلمت احمد کی ایک صحیح روایت ہے اس کو علمہ علوانی رحمت اللہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز اللہم لا تجعل قبری وثنًا یعبد اے اللہ تو میری قبر کو بط نہ بنا دینا جس کے عبادت لوگ کرنے لگے اے اللہ میری قبر کو بط بننے سے بچا لینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں آگے وَلَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُ قُبُورَ عَنْبِيَائِهِ الْمُسَاجِبِ اور اللہ کی لعنت ہوئے سے لوگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنی زندگی میں اللہ کی لعنت ہوئے سے لوگوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ماتے ٹیکنے لگے نبی نے لعنت فرمایا دوسری الفاظ ہے لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالْنَّسَارَى اللہ یهودیوں و نصرانیوں پر لعنت برسا ہے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو جائے سجدہ بنا لیا کتنے واضح الفاظ ہیں میرے بھائیوں اس کے باوجود ہمارے اسلام کے دعوے داروں کا ایک بڑا جتھا ہمارے بھائی اور مہنوں کا ایک بڑا جتھا انہیں مزاروں پر انہیں قبروں پر جا کر اپنے ماتے ٹیکتا ہے اور اگر انہیں موقع ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بھی جا کر یہ ماتیں ٹیکیں گے لیکن اللہ جزائے خید اس حکومت رشیدہ کو کہ آج بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہو یا مسجد نبوی ہو یا بقیو الغرقد ہو یا مسجد حرام ہو یا اس طرح کی دوسرے اور مقامات جہاں پر حجاد کرام اور موتمرین جاتے ہیں انہوں نے اپنے علماء لگا رکھے ہیں تاکہ اس قسم کے بدات و خرافات سے ان کو منع کیا جائے سمجھایا 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 جائے